جامعہ دول اسلام جہورباد کے سالانہ پیل جاری ہے اس وقت چھوٹے طلبہ کا باہمی مقابلہ ہو رہا ہے فٹبال کا مددسیر فالوک صاحب امپائر کے پرائز پر انجام دے رہے ہیں ابھی یہ وقفے کے بعد دوبارہ کیل سیر ہوا صبح نو بجے طلبہ نے رومال گیم کی چھوٹے طلبہ اور بڑے طلبہ کے مقابلے ہوئے اور حسرت عطاولہ چودری صاحب نے سپورٹس کالا کا آغاز فرمایا جامعہ دول اسلام کے بالمقابل پلے گراؤنڈ بہت وسیع و عریض یہ گراؤنڈ ہے جس میں طلبہ روز مرہ کے کھیل کھیلتے ہیں روزانہ نماز آسر کی ادا کے بعد مغرب کے پندرہ منٹ پہلے تک طلبہ اپنے پسند کے کھیل کھیلتے ہیں طلبہ کا پسندیدہ کھیل فٹبال ہے جس کے ابھی مقابلے جاری ہیں پھٹبال کے علاوہ کرکٹ بارڈی رومال ریز اور بہت سارے کھیل طلبہ خوشی سے کرتے ہیں طلبہ کو بہترین کوچنگ مل جائے یہ بہت اچھے کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں تعلیم کے ساتھ کھیل دسمانی فٹنس جسم کو قوی رکھنے کا ایک پہترین ذریعہ ہے جس میں قوی ہو تو دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے کیونکہ صحت مند دماغ کے لیے صحت مند جسم کی ضرورت ہوتی ہے ہر طلبہ اپنی پوزیشن پہ ہو تو گیم کو چار چاند لگ جاتے ہیں جامعہ دعوستان کے فٹبال مقابلے میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں ابھی آخری ڈاؤنٹ ٹک پہ چل رہا ہے کہ ہر ایک کو متعین ہو کریں جی گئی ہیں جو جتنے گول کر سکا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا بڑے اچھے انداز سے گول روک لیا ابھی حسان عثمان گول کی پر ہے اور ادھر سے ٹک لگانے والے دیکھتے ہیں کس کو موقع ملتا ہے جماعت حفتم کے طالب علم امیر حمزہ کو موقع دیا جا رہا ہے دیکھئے حسان عثمان گول روک پاتا ہے یا نہیں بہت طبردست طریقے سے دفاق کیا حسان عثمان نے اور گول ہونے سے روک دیا ابھی یہ تیسری کک انڈی کے طالب علم معظم علی کو مل رہی ہے لیکن معظم نے اپنی ہٹ دوسری کو دینے کی کوشش کی لیکن وہ قبول نہیں کر رہے اس بار دیسری ہٹ کو روکنے کے لیے دانش مذہر فیصل آباد کے طالب علم ابھی ہٹ کریں گے مانسیرہ ہزارہ کے اویس ضبوردست طریقے سے دانش نے دفاق کیا اور گول ہونے سے بچا لیا چوتھی ہٹ لگانے کے لیے موقع مل رہا ہے اویس کو جو سرگودہ سے ہیں اور اس کا دفاق کرنے کے لیے آسان عثمان سامنے آئے جن کا تعلق عابل پنڈی سے ہے جماعتیں افتوم کے طالب علم بہت زبردست گول کرنے میں کامیاب ہو گیا اویس اویس کی پرفارمنس اور مال گیم میں بھی زبردست رہی لگتا ہے یہ بہترین کلاری ثابت ہوگا اویس چوگریہ تاولہ صاحب کے جون 38 جنوبی چاک سے تعلق رکھتے ہیں ابھی یہ پانچوہ حملہ ہے اور حملہ کرنے کے لیے دیکھئے کس کو موقع ملتا ہے کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ حملہ ماشاءاللہ کہ حسان عثمان نے حملہ کیا اور گول کرنے میں کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ ابھی موقع دیا جا رہا ہے دوبارہ یوسف کو ہاں یہ یوسف یوسف عباس نے ہٹ کیا حسان عثمان نے کامیابی سے دفاع کیا اور گول ہونے سے بچا دیا اب کے بعد معظم کو موقع ملا ہے اس سے پہلے یہ وڈڑا کر چکے تھے نہ جانے معظم ہٹ کرنے سے کیوں بچ رہا ہے بہرحال اس ورہا مادہ ہوا دانش مزدر دفاع کرنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو فٹبال کا تجربہ نہیں کرکٹ کے کلاری ہیں اسی لیے یہ پہلے موقع کو بھی تفریز کرنا چاہتے تھے کسی اور کو جو کہ اویس نے کیا ٹیم کے کپتان سائم علی آفیس سائم علی سب کو رہنمائی دے رہے ہیں دانش مزدر نے ہٹ کیا حسان عزمان نے بہترین انداز سے دفاع کیا محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں کھلاڑی بہترین کھلاڑی ہیں مجھے ہوئے ہیں یامیہ کی سابق طالب علم متصرف فاروق صاحب اور موجودہ استاز چکوال سے متصرف فاروق صاحب طلبہ کا مقابلہ کروا رہے ہیں ابھی موقع ملہ ہے حافظ عبداللہ راو کو جس کی ہٹ رائے گاں گئی آؤٹ اتنے قریب سے ہٹ بھی اگر گول میں نہیں پہنک سکتے تو یہ اس پر تاجب ہونا چاہیے برحال انسان سیکھتے سیکھتے ہی سیکھتا ہے طلبہ بڑے پردوش ہیں خیل سے طلبہ میں تازگی آتی ہے جامعہ دلسلام طلبہ کی تازگی کے لیے سیر سپارٹے سیرو تفریقہ پروگرام بھی کرتے ہیں ابھی سالانہ تقریب ہوئی تقریب میں بہترین حصہ لیا گیا مختلف عدوی سرکرمیوں میں طلبہ نے مہمانوں کو خوب محسوس کیا ابھی انس اشرف نے ہٹ کیا ہے اسمان نے بہترین انداز سے دفاع کیا ماشاءاللہ انس نے بھی ہٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور حسان اسمان نے دفاع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی دونوں کے لادیوں نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے خیل کے اندر دراصل کمزور حصوں پر حملہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہٹ کی مہارت بہت ضروری ہے ابھی شعب الرحمن ہٹ کرنے لگیں جی گول کر دیا اس بار بھی حسان اسمان نے گول کیا ہے شعب الرحمن پوزیشن ہی لیتے رہ گئے اور دانش مظر کو پھرا دیا ابھی حسان اسمان گول کی پر ہے تو دانش مظر یا انس یا اویس دیکھتے ہیں کس کو ہٹ کا موقع جی اویس نے ہٹ کی اور گول کر دیا اویس واقعی بھی واقعی فاتے رہا اور بہت بہت قریب سے مات دی ہے بلکل جو گول پول ہے اس کے قریب سے انہوں نے گول کو کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا ابھی عبداللہ راہو نے ہٹ کیا اور گول کرنے میں کامیاب ہو گیا دانش حضر گول روکنے میں ناکام ثابت ہوا پتہ چلا کہ دانش مظر بہترین گول کی پر ثابت نہیں ہے حسان عثمان کی ٹیم جیت گئی اس کی ٹیم نے اپنے کیپٹن کو کندوں پر اٹھا رکھا ہے نارے شاہ ماشو 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 ختم ہوا قلبہ سامان سمیٹھ کے جا رہے ہیں گراؤنڈ چھوڑ رہے ہیں مقیعہ کھیل انشاءاللہ ظہور کی نماز کے بعد ہوگا